اسلام علیکم ایم ایف کے نولیج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو بھی دبائے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے دوستو دوہزار چار میں انڈونیشیا میں زیر سمندر نو اشاریہ ایک شدت کے زلزلے سے جنم لینے والے سونامی نے بھرہن کے آس پاس کے ساحلی آبادیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اس کے نتیجے میں درجن و ممالک میں کم از کم دو لاکھ پچیس ازار اپراد ہلاک ہوئے ہلاکتوں کی بڑی تعداد کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ بہت آبادیوں کو کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں دی گئی تھی لہروں کی انچائی اور زلدلے کا پتہ لگانے والے مقامی سنسر کا انتباہی نظام بھی کوئی واضح الٹ دینے میں ناکام رہا تھا بہت سے سنسر کی مرمت نہیں کی گئی تھی لہٰذا وہ کام ہی نہیں کر رہے جبکہ کئی ساحلی علاقوں میں تو سائرن والا کوئی وارننگ نظام ہی موجود نہیں تھا بہت سے ٹکس پیغامات خطرے والے علاقوں میں رہنے والے تک پہنچنے میں ناکام رہے یا کسی نے انہیں پڑنا گوارا ہی نہیں کیا پانی کی نو میٹر تیس پٹ انچی لہرے ساحلی علاقوں سے ٹکرا جانے سے گھنٹوں پہلے کچھ جانور آنے والے خطرے کو محسوس کردے ہوئے باغنے کی کوشش کرتے نظر آئے اینی شاہدین کے بیانات کے مطابق ہاتھی انچی زمین کی طرف باغے اریندوں نے نشیبی علاقوں میں اپنے گونسلے چھوڑ دیے اور کتے باہر نکلنے سے کتراتے رہے ناظرین کرام تائرین کے ساحلی گاؤں بینگ کوئے میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ ساحل سمندر پر بینسو کا ایک ریور اچانک شورو غوغا کرنے اور سمندر کی طرف دیکھنے لگا پھر سونامی کے آنے سے چند منٹ قبچ یہ بینسے قریبی پہال کی چھوٹی کی طرف دوڑی ارینہ رپلیانا جو اقوام متحدہ کی بین ان اقوامی حکمت عملی برائے آپات کے ایک مشاورتی گروپ کا حصہ تھی کہتی ہے کہ زندہ بچ جانے والوں نے گائیں بکریوں بلیوں اور پرندوں جیسے جانوروں کو بھی دیکھا جو زلزلے کے پوراں بعد اور سونامی سے پہنے اندرونی علاقوں کی جانب جانے کی کوشش کرتے نظر آئے اور بچ جانے والے بہت سے اپراد ان جانوروں کے ساتھ یا پوراں بعد بھاگے رپلیانا نے دیگر آپات کے حوالے سے اپنے پیل ورک سے جڑی کئی ایسی کہانیاں سنائی جیسا کہ سن 2010 میں سمارٹرا کے قریب زیر سمندر زلزلے سے جنم لینے والا سونامی جس کے نتیجے میں منتا وائی جزائر پر تقریباً پانچ سو اپراد حلاق ہوئے تھے یہاں بھی ہاتھیوں جیسے کچھ جانوروں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایسا مخصوص ہوا کہ جیسے وہ اس بارے میں پہلے سے علم رکھتے ہوں حال ہی میں جنوری میں ٹونگا میں آتش پشا پٹنے سے دو دن پہلے ایک کچھوے کو اچانک یوٹرن لیتے دیکھا گیا تھا معزز ناظرین قدرتی آپات سے باقیدگی سے متاثرہ ہونے والے بہت سے علاقوں میں ابتدائی وارننگ سسٹم موجود نہیں دوہزار سترہ میں ورلڈ میٹرولوجیکل ارگنائزیشن کا کہنا تھا کہ تقریباً سو ممالک کے پاس قدرتی آپات کے لیے ہوئی پیشگی انتباہی نظام موجود نہیں لیکن آپات سے پہلے جانوروں میں دیکھے گئے اس رویے کے بارے میں سامنے آنے والے بیانات نے کچھ محققین کو سنجیدگی سے اس نظریہ کی سائنسی وجوہات جاننے کی ترعیب دی محققین جاننا چاہتے تھے کہ کیا جانوروں میں قدرتی آپات کو پہلے سے جاننے کا علم ہوتا ہے تو تخقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جانوروں کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ کوئی قدرتی آپات آنے والی ہے تو دوستو آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ